بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لئے آج جو میں آپ کو ریسپی دینی ہوں سجیوں کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ہمیں گاجر کے حلوے کی کوئی زرہ ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی بتائیں جو بہت ہی مزید کی بھی اور زرہ ہٹ کے ہو سب سے تو ٹھیک ہے کیوں نہیں یہ بھی میں میں نے شادی پکھائی تھی بہت سال پہلے اور پھر میں نے ریسپی میں نے پچھی تھی اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کوٹل کی ریسپی ہے اور یہ گاجر کا حلوہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں گاجر کا حلوہ اس کیلئے یہ بہت سپیشیر آپ کو میرا خالی یوٹیوب پہ پہلی بار یہ ریسپی آ رہی ہے میں آپ کو بتاتی کہ اس میں کن چیزوں کی ضد ہے اس کے لئے میں نے 2.5 کلو گاجر لیے اور اس کو میں نے ص cohort کہ سبکش کر کے قدو کش کر لیا اور اس میں برفے ڈجی생ی اس میں چینی بھی ڈالے گی کھویاں بھی ڈالے گا اور برفی ڈالے گی اور میں نے ٹو ہنڈرڈ کے قریب ٹو ہنڈرڈ وہ برفی لی ہے اور یہ میرے پر صرف جیسے شادی بیعہ ہوتی ہے یا گھر میں کوئی مہمان آجتے ہیں بس وہ اتنی مٹھائی کٹھی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ پھینک دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں کیا کرنا آپ یہ سب چیزیں سمال کر رکھا کریں فریز کر لیں میں نے یہ بھی میں نے بھی یہ برفی سمال کر رکھی تھی کچھ دن پہلے مجھے آئی تھی اتنی زیادہ میں نے خوابی لیتی لیکن میں نے کہا میں آپ کو ہلوے کی ریسٹی بتا کے بتاتی جس میں گاجر برفی ڈالتی ہے گاجر کے روے اور اگر آپ میں دودھ نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں کوئی مسہ نہیں ہے اگر ڈالیں تو اچھا ہے ایک کپ دودھ اور یہ اوائل میں اس میں ڈالتی ہوں لوگ گھی ہوا ڈالتے ہیں ابتہ کیا وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا کھایا نہیں جاتا تو ہمیشہ شروع سے میں اوائل ڈالتی ہوں جو گاجر کا نام راتی ہوں اور چینی میں دیکھوں گی شاید میں ایک ٹیسپون ڈالوں یا ایک ٹیسپون ڈالوں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کتنی چین ڈالتی ہے لیکن میں ابھی آپ کو سٹارٹ کر رہتے ہوں اور جو چیز سالسال ڈالتی جائے گے اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے لیجے میں نے گاجر اس میں ڈال دی ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں ٹھیک ہے اب اس کو میں درمینی آج میں پکاتی ہوں جیسے ہی دوس کو بتاتی ہوں اور اس میں کیا ڈالا ہے یہ دیکھیں میں نے پاندار منٹ کے لئے اس کو ڈھک کے اس کو تقریباً درمینی آج سے پکایا اور یہ بھی کوئی گل چکا ہے مسئلہ آپ بتا ہے کہ آپ دوس کے بغیر ہی بنا سکتے ہیں اس کو ویسے سٹیم دیکھیں تو اس کو بھون لیں پھر ٹیرے وڑا ڈال کے جب یہ گل جاتا ہے سٹیم کے ساتھ اپنا پانی اس کا خوچکوڑ جائے گا تو پھر آپ اس کو بھون کے جیسے میں بنا رہی ہوں لیکن آپ کو بتا ہے یہ پاکستانی ہیں ہم کو بتا ہے کہ دوس کے ساتھ میں نے لاشی جیر بنتا ہے مجھے مالتی شرما جی نے ریسپ دی تھی بغیر اویل کے اویل کے اویل اتنا ہوں مزے کا تھا لیکن کسی نے نے کھایا اس میں حالانکہ بہت ہی مزے کا تھا اب کیا کریں پھر اس کے دوس میں ڈالا ہے ایک کپنا اب میں اس میں 3 ٹی سپون اویل ڈال دیتی پھر آپ کو دکھاتی کیا کرنا یہ فرائی ہو رہا ہے لیجی بھون چکا اس میں میں 1 ڈال سپون سے بھی بس کم تھوڑا سا میں ایک چی بوڑر ڈال دیتی اور اب میں اس میں ساتھ ہی میکس کروں پھر آپ کو تکی چینی بھائی ڈال دیتی اب میں اس میں صرف ایک ٹی سپون جین ڈال دیتی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون جین ڈال دیتی کیونکہ برشی ڈال دیتی وہ بھی میچی ہے اس لیے لیجی بھون چکا ہے چینی کا پانی سا ہو خوش کھو گیا یہ اپنا چھوڑا ہے اور اب میں ایک دفعہ اس میں آپ کو بہت سلکا کر کے اس کے اندر آپ اس کے کلکان بھی ڈال سکتے ہیں کوئی چیز آپ کے ایسے ایسی ہو جو مٹھائی ہے تو اب میں اس کو ڈھاک کے ذرا پانچ میل کے ڈھاک دیتیم تو یہ اسی حلوے کے ساتھ تو یہ جیسی نرم ہوتی ہے تو میں اس کو میکس کر کے پھر آپ کو ہوتا دیتی یہ میں نے دیکھیں جو برفی اس میں ڈالی تھی یہ بھون گیا اور اگر آپ نے چینی زیادہ آنے چاک کے کیونکہ برفی میں چینی ہوگی تو بہت زیادہ چینی ہو جاتی ہے اور یہ بھون چکا ہے اس میں دل چھوڑ دیتی اب میں اس میں ایسس ایس کے کترے ڈالتی ہوں وینیر ایس 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 کے یہ صرف چند ڈالپ اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجئے برفی والا حلوہ تیار ہے آپ یقین کہہ رہے ہیں یہ اتنا ٹیسٹی ہے لیکن مجھے ویسے آپ کو مجھے پسند ہوں مجھے پسند ہوں بہت پسند ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بھنا کر دیکھیں برفی ساتھ بے اختیار لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے یہ حلوہ بنایا ہے اتنا ٹیسٹی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک ضرور ٹرائک ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی بہت میں بہت ہی مزے کہ اگر دودھ نہیں ڈالا وہ ایسی دم دے جیسے ہلوائی بھی ایسے کرتے ہیں ہلوائی گازوں کو دم دے اس کا پانی خوش کر کے اور اس کے اندر بس کھویا ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سوکھا دودھ وہ ڈال کے ہلکی آنچ میں دودھ سوک جاتا اپنے درسیاتا کھویا ہے لیکن وہ کھویا نہیں تا وہ سوکھا دودھ ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے ایک شادی پر کسی ہوتل کی یہ ریسپی ہے اتنا ٹیسٹی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے یہ ہی جرمنی میں نے کھایا تو بہت ہی مزے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگیا اور آپ سے پوچھیں گے لوگ میں آپ کو کہہ رہی ہی سچی بات بہت مزے گا چلے ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور مجھے پھر ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا بہت لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ گاجر کا علوہ کے نئی طرقہ دیں اب صدیوں شروع ہو چکے ہیں تو گھر گھر میں بنتے ہیں اور یہاں پہ گاجر اتنی سروخ نہیں ہوتی اسی گاجر کا علوہ اتنا سروخ نہیں بنتا مجھے نہیں اچھا رہا تھا کہ اس میں رنگ ڈالا جائے بعضوں رنگ ڈالیتے ہیں لیکن اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اریجنلی چیز ہونی چاہیے چلے ٹھیک ہے چینی بھی آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جب آپ بنائیں گے تو آپ کل کی نفساند آئے گا جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے ناری راکی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرز دینا نہ بھولیں اللہ حافظ